اسلام علیکم کیسی ہے مائی یوٹیوب فیملی آج ہم بار بی کیو بنائیں گے بہت مزے کا بنائیں گے اور تین طرح سے بنائیں گے ہم نمکین بوٹی لگائیں گے اس کے لئے میں نے بیف کا گوش مگایا تھوڑا چکنائی مگائی ہے اور ہم ملائی بوٹی لگائیں گے دوسری اس بیف کی میں نے دو کلو بوٹیاں لیے اس کے اندر میں نے ادرک لہسن اور پیاس کا پانی اور نمک اس میں ہم لگا کے اور رکھ دیں گے یہ میں اوور نائٹ کے لئے رکھوں گی ساری چیزیں لگا کر اور ہم کل بنائیں گے اس کے دکھے آرام سے یہ میرینیٹ ہو جائیں گے اب ہم ملائی بوٹی کا لگا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو کلو چکن لیا ہے بون لیس اس میں میں نے ہری مرچے ادرک لہسن کا پیسٹ نمک اور یہ میں نے ہاف کپ دہی لیا ہے ہاف کپ پینس کے اندر کریم لیے اور میں نے 3 ٹی بل سپون اس کے اندر میونیز لیے تھوڑا سا میں اس کے اندر چلی سوچ ڈال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون اور اس کے اندر میں بلیک پیپر 1 ٹی بل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس کو بھی ہم ساری چیزیں مکس کر کے اچھے سے کر کے ہم میرینیٹ ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے بیف ہم باہر رکھیں گے اور اب ہم تکہ مسالہ لگائیں گے اس کے اندر یہ بھی ہم میں نے 2 کلو لیا ہے نیبو ڈالا ہے میں نے ایک ادرک لہسن کا پیج ڈالا ہے دہی ایک کپ لیا ہے اس کے اندر میں نے کالی مرچیں لیے 1 ٹی بل سپون نمک لیا ہے میں نے 1 ٹی بل سپون اس کے اندر بسی لال مرچ لیے میں نے اس کے اندر 1 1 1 1 half ٹی بل سپون گرم مسالہ لیا ہے زیرہ پاورڈر لیا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا چاٹ کا مسالہ ایٹ کیا ہے اس ساری چیزیں ہم مکس کر کے اس کو اور اس کو بھی ہم اوورنائٹ رکھ دیں گے تاکہ بہت اچھی طریقے سے اور اس کے اندر میں نے فوڈ کلر ایٹ کیا ہے اور 3 ٹی بل ٹی ٹو 4 ٹی بل سپون اس کے اندر میں اور اس کو بھی ہم جو ہے پوری رات کے لیے رکھ دیں گے ہم اس کو دونوں چیزوں کو ہم نے میرینیٹ کر کے یہ دیکھیں رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو سیکھوں پر لگائیں گے بہت زبردستہ اس کے اندر مسالہ جا چکا ہے یہ دیکھیں ہماری سیکھیں تیار ہیں اس کو ہم لگائیں گے ساری کے ساری ہم تینوں میل کا ہم اس میں لگائیں گے بہت مزے کا بار بھی کیوں ہوا اتنا زبردستہ یہ میرینیٹ ہوا ہے اب یہ دیکھیں بیف کی بوٹی لگاؤں گی میں اس طرح سے صرف ہم نے نمکین بوٹی لگائی ہے اس کے اندر لہسن ادرہ کو پیاس کا پانی ملائے تھا ہم نے اور نمک نمک تھوڑا سا زیادہ لگائے تھا اس کے اندر اور میں نے اس کو دیکھیں کتنے زبردست ہیں ہمارے تیشک ہیں اور اس میں میں نے پیچ میں اس کی رواج کے وہ لگایا ہے پیس جس کی چکنائی سے بہت زبردستہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر ویسے تو جو بزار میں لگاتے ہیں وہ دمبے کی چکتی ہوتی ہے پیچھے کی اس کی رواج لگاتے ہیں لیکن میں نے تو ظاہرے کسائی سے ملائے تھا تو یہ دوسرے بیف کا ہے تو وہ والا ٹیسٹ اس میں انہی سے آتا ہے کیونکہ وہ اتنا گھلتا نہیں ہے یہ والے کھل جاتے ہیں کتنے زبردست ہیں ہمارے تیار ہو چکی اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ